بلغمی شدید خانسی سانس کی نالیوں میں بلغم کے ڈم جانے کے لیے کیلہ سب سے بہترین علاج ہے اللہ پاکہ آپ سب کو خوش رکھیں اور سلامت رکھیں تحقیق میں یہ بتایا گیا ہے کہ روزانہ ایک کیلہ کھانے سے بچوں میں خانسی کی بیماری بھی کم ہو جاتی ہے جبکہ دوسری جانب کیلہ حازمے سے متعلق مسائل کو حل کر کے قبض سے نجات دلانے میں مفید ثابت ہوتا ہے ایک سوال آیا ہے ایک دوست ہیں دور سے انہوں نے خط میں اپنی مسئلہ کا ذکر کیا ہے آج ہم ان کے سوالوں کا جواب بھی دیں گے سانس کی نالیوں میں بلغم مسئلہ یہ ہے کہ میرے میدے اور سانس کی نالیوں میں بلغم جمعی ہے تمام نالیاں اٹی پڑی ہیں اور حلق میں ریشہ گرتا ہے اور مسوڑے بالکل گل گئے ہیں براہ کرم مجھے ایسی دوا بتائیں کہ تمام بلغم وغیرہ پاخانے کے ذریعے خارج ہو جائے اور میرا جسم ذکام بلغم سے چھٹکا رہ حاصل کر سکے عبدالودود نو شہرہ جواب بھئی آپ یہ نسخہ مستقل دو ماہ استعمال کریں بلغم کو نکالنے ریشہ ختم کرنے اور پھر نہ بننے میں یہ نسخہ بہترین چیز ہے نمبر ایک ملٹھی سو گرام نمبر دو سونف سو گرام نمبر تین حلدی سو گرام نمبر چار ریون چینی سو گرام ان سب چیزوں کو کوٹ پیس کر سفو بنائیں نسخ چمچ دن میں تین یا چار بار پانی کے ساتھ استعمال کریں پرہیز کھٹی تھنڈی بادی چیزوں سے مکمل پرہیز کریں چارٹ سے غزہ استعمال کریں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آئے تو پلیس اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دوباریں